اپنے ایم وائز جو ہماری جو ہمارا کام کر رہے ہیں پاکستان کا باہر جا کے پاکستان کا کیس لڑتے ہیں پاکستان کی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مل پر خوشحالی آئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ بھی آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں سپورٹس کے اندر رانہ سب بیٹس ہیں رام سے سپورٹس کے اندر ساری دنیا میں میں پھیرا ہوں اور میرا عمومن انٹریکشن ہمارے ڈپلیمیٹ سے ہوتا تھا امبیسٹر سے ہوتا تھا اور مجھے ہمیشہ بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے امبیسٹرز کی کوالیٹی کے اوپر اور مجھے ابھی چائنی چائنا کا ایک پڑا سیزنڈ ان کا ڈپلیمیٹ جو اس کی بڑی اس کا پتہ نہیں سنتیس سال اس نے گزارے چائنی کے لیے ساری دنیا میں امبیسٹر اور یو یو ایم میں بڑی دیر وہ امبیسٹر رہا تو وہ بھی مجھے آکے کہہ رہا تھا کہ وہ جو سب سے اوٹسٹینڈنگ جو اپنی زندگی میں وہ ڈپلیمیٹ منا ہے اس کا نام منیر اکرم تھا جو آج ہم ہم نے پھر ان کو پوسٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہم پڑا فخر ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہمارے ڈپلیمیٹ کی یہ کوالیٹی ہے اور تعریف کوئی باہر کا کرے کہ جتنے بھی وہ ڈپلیمیٹس ملا تھا سب سے وہ اوٹسٹینڈنگ ہے ہماری تھوڑی ڈیٹیریشن اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کیا میرٹاکریسی ختم کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ سارے اداروں کو ہم نے ان کے اندر میرٹ کی میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو وہاں بٹھایا امپورٹن پوزیشنز پہ جو ڈیزارو نہیں کرتے تھے ہم نے پوری کوشش کیا جب سے ہم آئے ہیں دو دفعہ میں نے بورڈز کو خود چیئر کیا ہے گریڈ ٹونڈی وان سے گریڈ ٹونڈی ٹو پہ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے پورا پورا میرٹ کے اوپر سیلیکشن کیا ہے کسی جگہ کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی پریفرنس یا کسی کی کنسیڈریشن ہم نے لی اور انشاءاللہ یہی ہم ہر ہر انسٹیوشن کے اندر لے کے آئیں گے کہ ٹوٹل میرٹ آکرسی ہو پاکستان کے اندر کیونکہ جو معاشرے کے اندر میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے چائنہ کا جب چائنیز کومنس پارٹی نے پوری ڈیٹیل دی کہ چائنہ کا جو سسٹم کیا ہے تو چائنہ کے اندر جو انہوں نے سسٹم آپ بنایا ہے میرٹ کو اوپر لانے کا وہ اگر آپ جب دیکھیں گے تو ریلائز کریں گے کیوں تھی تیزی سے اوپر جا رہا ہے وہ جو ہماری بیروکرسی تھی آہ سکسٹیز میں وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اس لیے کہ میرٹ آکرسی تھی تب آپ دنیا میں دیکھ لیں سپورٹس کے اندر وہ ٹی میں اوپر جاتی ہیں جہاں جہاں میرٹ ہوتی ہے اگر ایک ملک میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہو لیکن میرٹ نہ ہو وہ ٹیم نہیں کمپیٹ کر سکتی اس ملک سے جس کی ٹیمیں میرٹ کے اوپر آتی ہیں ڈیموکرسی کو صرف ہم نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ ڈیموکرسی بہتر سسٹم کوئی نہیں ڈیموکرسی ڈیموکرسی کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں میرٹ آکرسی ہوتی ہے اور جتہی اچھی ڈیموکرسی اتنی بہتر میرٹ آکرسی بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی ایک پہ خون کے اوپر یا لینیج کے اوپر لوگ اوپر آتے تھے اور ڈیموکرسی کے اندر میرٹ کے اوپر لوگ آتے تھے شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے مغرب آگے نکل گئی یہاں بادشاہت آگئی ڈیموکرائٹک کلچر جو مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ڈیموکرائٹک اور میرٹ آکرسی پیچھے رہ گئی جو شروع میں مسلمانوں میں تھی اور یہاں مغرب کے اندر جیسے جیسے ڈیموکرسی آئی ان کی میرٹ کے اوپر بہتر لوگ اوپر آنے لیڈرشپ کی کوالٹی بہتر ہو گئی اور بادشاہت اسنشلی بادشاہت ڈکے کرتی ہے کیونکہ ایک بادشاہ اپنے صلاحیت سے اوپر آ بھی جائے لیکن اس کی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہ صلاحیت رکھے گا اس لیے وہ ڈکلائن کرتی ہے اورنگزیب کے بعد مغل ایمپار اس لیے نہیں تباہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ مرٹے کھڑے ہو گا یا فلانا یسے کھا گئے اس لیے اوپر آئے اس لیے وہ ڈی جنریٹ کیا کہ کسی میں بھی صلاحیت نہیں تھی اورنگزیب کو ریپلیس کرنے کے لیے اور وہاں کوئی سسٹم میریٹاکریسی کا نہیں تھا تو ہم نے اپنے اداروں کو اور خاص طور پر فورن آفس کیونکہ اس کا اس میں قولیٹی کے لوگوں کا اوپر آنا بہت ضروری ہے ضروری کیوں آئے شاہ جی نے بھی بات کی اور رزاق دعوت نے بھی بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالر جتنے ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہے جتنے ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں کرنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرنٹ ڈیفیسٹ تھا جب آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ ہو باقی آپ جو مرضی کرنے کے جی گروت ریٹ ہم نے بڑی بڑھا دی ہے آپ کا ملک خطرے میں خطرے میں کیوں ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی کرنسی نیچے گرنا شروع کر دے گی اور کیونکہ آپ کے پاس ڈالر ہی ہوں گے آپ کے جب خسارہ اتنا بڑا ہوگا ڈیمانڈ سپلائی کا پرنسپل ہے تو جیسے آپ کے پاس آپ کے آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کی کرنسی گرتی جائے گی کرنسی گرے گی ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی ملک کے اندر اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جس طرح جس طرح بڑھتا جاتا ہے آپ کا ملک غریب ہوتا جاتا ہے آپ کی دولت کام ہوتی جاتی ہے ویلت کریشن کام ہو جاتی ہے انویسٹر نہیں آتا باہر سے انویسٹر کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز بے رکھے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ سب سے کرٹیکل چیز کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اس کے لیے تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں ایکسپورٹس ریمیٹنسز جو کہ اس وقت ہماری تقریباً ایکسپورٹس جتنی ریمیٹنسز ہیں اور جو ہمارا باہر پاکستانی ہے ان کے لیے بھی ان کو سروس کرنا کانسٹنٹی ان سے انٹاچ رہنا کہ کیسے ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے لیگل چینل سے بھیجیں اور تیسری چیزیں انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ لے کے آنا پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہمارے ملک میں ڈالرز زیادہ آئیں گے تاکہ ہمارا سرپلس ہو اور اس سے پھر ساری اکانومی ادھر سے شروع ہوتی آگے بڑھنا انویسٹمنٹ بھی وہاں سے آتی ہے آپ کے اندر کانفرنس بھی بڑھتا ہے لوگوں کے اندر بھی اور ہمارا جو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا ساس ہے اور اس لیے فورن آفس ہمارے ایمبیسٹرز کی انوائز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جو سب سے بڑا ساس ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے یہ کبھی اس میں کسی کو شک نہ ہو کوئی اسٹیمیٹ کرتے ہیں تیس فیصد کوئی سمجھتا ہے پچاس فیصد جو پاکستان کے جی ڈی کی جی ڈی پی کے برابر صرف وہ آورسیز پاکستانی ان کا جی ڈی پی ہے اسی نویلا کا اتنا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ریسورس ہے اور اس ریسورس کے لیے ہمیں کوالیٹی چاہیے اپنے فورن آفس میں جو اس کو ٹیپ کرے جو ابھی آپ نے بات کی آہ میں سن رہا تھا کہ ہمارا جو پریس آفسز ہیں وہ صحیح طرح فنکشن نہیں ہے میں یہ آہ میری بڑی سٹرانگ اس پر ریکمینڈیشن ہے کہ جو فورن آہ جو 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 ہماری پریس ہوتی ہے وہ افیلیٹڈ ہو فورن آفسز کے ساتھ ایکسٹرن پریس رادہ دن انفرمیشن منسٹری کے ساتھ کیونکہ فورن آفسز کے ساتھ اس کی نیچرل لنکج ہے جب وہ انفرمیشن منسٹری میں آ جاتی ہے انفرمیشن منسٹری تو ملک میں ڈی ٹو ڈی افیز کو ڈیل کرتی ہے جو وہاں باہر کا نیوز ہے باہر کا جو آپ اور بڑی اچھی سیجیشنز آپ کی تی لمبی پریزنٹیشن تھی اس میں بڑی اچھی سیجیشنز تھی لیکن اس میں ایک یہ تھی کہ کمیونکیشن پتا تو چلے لوگوں کو یہاں کہ ایفریکہ کیا ہے یہاں زیادہ تار لوگوں کو یہی نہیں آئیڈیا کہ اس لیے تو جو جاتا ہے وہ تین چار کیپٹلز میں چلا جاتا ہے وہ پریس آفسز بھی مجھے پکا یقین ہوگا جو فورن جو ہماری پریس آٹیچیز ہوتے ہیں وہ بھی سارے جاتے ہیں وہ یورپین کیپٹلز میں یا وہاں کے بچے ان کے پڑھ جائیں بغیرہ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ ان کا ایکشنی بڑا بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے ہمارے فورن یہ جو آہ آہ میڈیا سینٹرز ہوتے ہیں آہ میں اب آہ جو خیرتی آپ نے اتنی لمبی پریزنٹیشنز دی مجھے تو یہ میں نہیں پتا کہ میں کس چیز کو ٹچ کروں لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ ایفریکہ کو جو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے یہ بھی ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے جب ایک انویشن ختم ہو جاتی ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب ایک قوم بلکل آہ بڑا سوچنا ختم کر دیتی ہے انسان بڑا تب بنتا ہے جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے ملک تب بڑا ہوتا ہے جب ملک میں ایک سیلف کانفرنس آ جاتا ہے کہ ہم کچھ ہے جو ہمارے سکسٹیز میں تھا آپ میں سے تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے تب لیکن مجھے سکسٹیز یاد ہے کہ ایک بڑا سیلف کانفرنس تھا پاکستانیوں میں لوگ اپنے اندر بلیو کرتے تھے آپ ہماری بیروکریسی جو تھی سکسٹیز کی آپ یقین کریں کہ دنیا میں کسی بیروکریسی کا مقابلہ کر سکتی تھی جو ہم سکسٹیز کا پروگریس تھا جو بڑے تیزی سے پاکستان نے پروگریس کیا جب سارے ایشیا سے سب سے آگے نکل چکا تھا اس کی بیگ بون تھی ہماری بیروکریسی جو امپلیمنٹ کرتی تھی پروگرامز اور کوالٹی کی تھی بینکرز ہمارے کوالٹی کے تھے ہمارے جو شروع میں ادارے تھے باہر جا کے کام کرتے تھے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ان میں کیپبلیٹی تھی ان میں کوالٹی ایسی تھی ان کو باہر جا کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو آہ انفورچنٹلی وہ جو ایک کانفیڈنس تھا وہ جو بڑی سوچ تھی وہ آہستہ 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 ہماری ختم ہو گئی وہ ہم نے واپس لے کے آنی ہے ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے یہ پاکستان ایک آہ جب میں نیلسن منڈیلا کو ملا تو اس نے مجھے بڑا پاکستان کی تعریف کی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آئیڈلائز کرتے تھے قائد آزم کو فریڈم سٹرگل میں جب آہ یہ آہ یہ این سی نیلسن منڈیلا آیا تو یہ سارے قائد آزم کی یہ آہ اور گانڈی کی یہ آئیڈلائز کرتے تھے وہ مین جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کیسے آہ شروع میں کنیکشنز تھے پاکستان کے آفریکہ کے تو ہمارے یہ قائد آزم ان کی جو فریڈم سٹرگل تھی وہ اس کے بعد انسپائر ہو کے بڑے آفریکن ملکوں کے اندر فریڈم سٹرگل چلی ہیں تو ہماری ایک بڑی ایک اہمیت تھی وہ ہم نے خود کھوئی ہے لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ملک کا اللہ نے ایک ایسا جیو سٹرٹیجک لوکیشن دیا ہے اللہ نے اس کو اتنی تی نعمتوں سے نوازا ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ بھی ہم اب جو ہم ایک مشکل وقت سے نکل کے ہم نے اپنی اکانومی سٹیبلائز کی جس طرح آپ کو سٹیٹ بینک گورنر نے بتایا یہ ہوگا کہ بڑی مشکلوں سے اکانومی سٹیبل ہوئی کرنسی کے اوپر یہ بڑی بات ہے کہ کرنسی کوئی فورن ایکسچینج ریزروز خرچ کیے بغیر خود ہی روپیہ کلائم کرنا شروع کیا ہوا ہے اور سٹاک مارکٹ کے اندر کانفیڈنس ہے اس کے باوجود کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود ایک کانفیڈنس آتا جا رہا ہے انویسٹرز میں انویسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے یہ اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی مشنز کو پوری طرح ان کا پوٹینشل یوٹلائز کریں اور یہ بالکل آپ کی جو ساری کانفرنسز ہے کانفرنس یہ جو آج یہ جو آپ نے کی ہے دو دن کی اس کے اندر جو مین میسج ہے کہ ایفریکہ کے اوپر آپ ہم کانسنٹریٹ کریں اور ایفریکہ بالکل بات آپ نے ٹھیک کی کہ دیکھیں جس ملک میں وائبرنسی ہوتی ہے وہ نظر آ گیا وہاں کہ انہوں نے سیدھی طرح ایفریکہ پہ چائنہ نے جو سب سے وائبرنس ملک کا اس وقت چائنہ کی کانسنٹریٹ اور ٹرکی ہمارے سامنے ترکی کا جو حال تھا آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جب جب پرائم منسٹر اردوگان جب آئے تھے تو آج ترکی کو دیکھیں ان کے ایک منٹسیٹ چینج ہو گیا ہے ایک کانفرنس آ گیا ان کے اندر مشکلوں کا وہ بھی سامنا کر رہے ہیں لیکن جو مشنز آپ دیکھتے ہیں ان کی میں نے وہ جو ٹریڈ دیکھی ہندوستان اور ترکی کا تو جس طرح ترکی آئی ایفریکہ کے اندر گیا ہے یہی اب پورا حمل زور لگانا ہے اس کے اوپر اور اپنی مشنز کے اوپر اپنا ترکی میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے آئی ایفریکہ کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں ہمارے ڈپلومیٹس میں پوری کیپپیلیٹی ہے لیکن صرف اب ایک ویژن چاہیے آپ نے اپنے آپ کو مشنری سمجھنا ہے کہ ہم ایک مشن پہ آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے ٹریڈ لے کیا یعنی ہے ٹریڈ روٹس کانٹیکٹس انبیسٹرز اور کانفرنسز میں آہ میرا آہ پریزیڈنٹ آہ آر ایفل وی کو ہم بجوائیں گے ایفریکہ کے کیونکہ اس وقت میرا تھوڑی سی ملک میں زیادہ ضرورت ہے اور جب موقع ملے میں تو ویسی ایفریکہ کو بڑا پسند کرتا ہوں میں تو واحد شاید وہ پاکستانی ہو جو زیادہ تر ایفریکہ میں پھرا ہوں تو میں میں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا میں بھی جاؤں گا آخر میں میں آہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالسی اب ہے یہ بہت پہلے ہماری یہ فارن پالسی ہونی چاہیے تھی اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی ایک ایسا ملک اپنے آپ کو انڈر سیل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم کسی سے استعمال ہوں ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالسی ہونی چاہیے تھی جو پاکستان کے انٹرس کو ڈیفینڈ کرتی ہماری کبھی فارن پالسی نہیں ہونی چاہیے تھی جدر ہم نے ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کی کہ ہمیں تھوڑی سی ایڈ ملی اور ہم نے کسی کے لیے جنگ لڑی اس نے ہمیں بڑا نقصان پچھا ہے اور اب جو ہماری فارن پالسی ہے کہ ہم نے ہم نے ساروں سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہم نے یہ اور یہ بہت بڑی اچھیبنٹ ہے کہ ہم نے ایران سے بھی اپنے تعلقات بہتر کیے اور سعودی ریمی سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے تھے ہم نے ترکی سے بھی اور زیادہ اپنی ریلیشنشپ ٹھیک ہے جو پرانے تھے ملیشیا ترک ان سے سیمنٹ کیا ریلیشنشپ لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم اب کنسیلیشن کا ایک سالس کا کردار ادا کریں بجائے پارٹیزن بن جائے جو افغانستان میں ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم نے افغانستان جو امریکہ کے ساتھ شرکت کی تھی وہ بڑی نقصان دے جنگ تھی ہمارے لئے اور کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہم نے کھویا اس جنگ کے اندر کتنہ نقصان کیا جو جو مانٹری اور جانی نقصان کیا جانی اور مالی وہ تو ایک طرف تھا لیکن جو جو پاکستان کو اس میں زلط ملی اور زلط کیا ملی کہ جی ڈبل گیم کھیل رہا ہے پاکستان ہم نے وہ ان کو ان سے وعدہ کر دیا جو ہم ڈیلیوری نہیں کر سکتے تھے وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے ذریعے ہم ان کی جنگ جیت جائیں افغانستان میں جو ہم جیتے نہیں سکتے تھے اور اس کے اوپر کانسٹنٹلی جس طرح انہوں نے ڈو مور اور پریشر ڈالا پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی سیلف اسٹیم کو بڑا نقصان پوچھایا یہ اب ہماری جو اصل اب ہماری آہ ہماری وہ فورن پولیسی ہے جہاں ہم سیدھی بات کرتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز پرامس نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں اور بیسکلی ہم ایک کنسیلیشن کا ملکوں کے درمیان اب رول پلے کر رہے ہیں آہ اور آخر میں یہ جو آہ پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈیسٹ سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرنے کے لیے اور پھر ابھی جو آہ یہ جو جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنہ اور پھر جو ابھی ہماری آہ یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے آہ مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر باری یہ امید لگا کے بیٹھے ہو دیں کہ پاکستان کیس طرح ڈیسٹیبلائز ہو جائے ہندوستان میں خاص طور پر اس لیے کہ کشمیر کبھی بھی کشمیر کا ایشو پاکستان نے نائنٹین سکٹی فائیو کے بعد ایسا نہیں اٹھایا جس طرح اب اٹھا ہوا ہے اور انفورچنٹلی جو ہمارے لوگ یہ جو انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہ سارا ایمفیسز جو پاکستان نے اس لیول پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہوا تھا وہ سارا بیک برنر پہ چلا گیا اور کون سب سے زیادہ خوش ہوا ہندوستان کی ریسسٹ بی جے پی گابمنٹ جو کہ بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے لیکن پاکستان کی ڈیموکرسی مچور ہوتی جا رہی ہے ہمارے اب وہ ایک ایک ملک میں ایک ڈیموکرسی کلچر اور موائنٹ سیٹ آ چکا ہے ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم میری گورنمنٹ کا میں خاص طور پر کہوں گا کہ ہم ہماری تو جو تئیس سال پہلے جب ہماری پارٹی بنی تھی تو نمبر ون پلانک ہماری پارٹی کا تھا ازاد ادلیہ اور ہم نے ادلیہ کے لیے میں اپنی پارٹی کا اور اپنا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی دوزار ساتھ میں جب ازاد ادلیہ کی مومنٹ چلی میں جیل گیا اس کے اوپر اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی ادلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے ان ساروں کو شکست ملیے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ایک پروگریس ایک آگے بڑھا ہے ایک تیزی سے آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں شکریہ وزارت خارجہ میں سفیروں کی کانفرنس سے وزیراعظم کا خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جمہوریت میں ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی جاتی ہے ان کے دور میں اداروں کے درمیان تعاون مسالی ہے موسیقی